اسلام علیکم معزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکر پہلے ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر بارہ نہ جانے کتنی دیر شہدہ مر سے لپٹی سسکتی رہی وہ رو رو کر دیوانی ہوئی جا رہی تھی میرے دل کی بھڑاس نکل گئی تھی اور میں اور عارف اسے چھپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے بار بار شہدہ چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھتی میں اس کی کفیت سمجھ رہا تھا وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ میں ہی ہوں یا اسے دھوکہ ہوا ہے اس کی آنکھوں میں جنون بے قراری اور استجاب کی ملی جلی کفیتیں رکھ ساتھی اور پھر وہ رندی ہوئی آواد میں بھولی بائی جان کیا یہ آپ ہی ہیں کیا میں یقین کر لوں کہ یہ خواب نہیں ہے میری تو زندگی ہی خواب بن گئی ہے خدارہ اگر یہ خواب ہے تو مجھے یہ خواب کیوں دکھایا اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں برسوں سسکتی رہوں گی شہدہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے بلکل حقیقت آخر خدا کو ہم پر ترس آ ہی گیا اور اس نے اس بچے کھچے خاندان کو دوبارہ ملا ہی دیا میری بہن یہ خواب نہیں ہے عارف نے دل سود آواز میں کہا اور شاید شہدہ بھئیہ کہہ کر اس سے لپٹ گئی اور پھر ہم مزار شریف کے اکر میں لگی ہوئی گھاس پر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے میری بہن یہ خواب نہیں ہے عارف نے دل سود آواز میں کہا اور شاہید شہدہ بھئیہ کہہ کر اس سے لپٹ گئی اور پھر ہم مزار شریف کے اکر میں لگی ہوئی گھاس پر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے میں نے شہدہ کو امی کے بارے میں بتایا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی میں نے شہدہ سے کہا کہ میں اس کے اوپر بیٹھنے والی تمام حقیقت سے واقف ہوں اس لیے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش نہ کرے الگرد ہمیں باتیں کرتے ہوئے تمام رات گزر گئی اور وقت کا ذرہ بھی احساس نہ ہوا صوبہ کی ازان کی آواز سنائی دی اور شہدہ چونکر اٹھ گئی وہ نماز پڑھنے چلی گئی میں اور عارف مزار کے اردگرد کی سیر کرنے لگے ازان دینے والا ہمیں کہیں نظر نہ آیا بہرحال ہمیں اس بات پر حیرت نہ ہوئی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہاں کسی انسان کا گزر تو ناممکن ہے اور جنہوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان انہیں ہر وقت دیکھ سکے ابھی ہم سیر کر رہی رہے تھے کہ ایک طرف سے نسترن آتی نظر آئی ایک لمحے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی لیکن پھر خود بخود یہ حیرت ختم ہو گئی کیونکہ نسترن مرزا برک کے ساتھ نظر آئی تھی اور اسے انسان سمجھنا ہماکت تھی پانی گرم ہے موہہ دولیں ناشتہ تیار ہے ارے نسترن تم یہاں بھی موجود ہو عارف نے کہا اور نسترن آنکھیں مٹکانے لگی اس کے ہنٹوں پر عجیب شمسکرہت تھی بہرحال ہم دونوں نے گرم پانی سے موہہ دویا شہدہ نماز سے فارغ ہو کر آ گئی اور ہم نے مزار کے ایک حصے میں بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ناشتہ کیا نسترن تمام وقت ہمارے ساتھ ہی رہی اور پھر جامل محمد ناشتہ کر چکے تو نسترن نے مڈ سے کہا مرزا برک مزار شریف کی پشت پر آپ کے منتظر ہیں اوہ اور میں جلدی سے اٹھ گیا اور مزار کی پشت کی طرف چل دیا در حقیقت مرزا برک وہاں موجود تھا اور وہ پشت پر ہاتھ بندے ٹیہل رہا تھا مجھے دیکھ کر اس کے ہنٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی بہن سے ملاقات پر مبارک بات قبول کرو اس نے کہا شکریہ مرزا میں تمہارا شکر گذار ہوں میں نے ممنون انداز میں کہا ارے نہیں میرا شکریہ ادا کر کے مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو شارک میں تو صرف ایک کارکن ہوں ہدایات تو اوپر سے ہی ملتی ہیں بہرحال شہدہ تمہیں مل گئی اب تم اس کام کی تیاری شروع کر دو شارک جس کے لئے تم نے پورا گھر لٹھایا ہے درست مرشد کی اجادت ہے کہ اگر تم ایک ہفتہ شہدہ کے ساتھ رہنا چاہو تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا لیکن نیک کام تاخیر کبھی پسند نہیں کی گئی میں تیار ہوں مرزا مجھے کرنا کیا ہوگا میں نے کہا آفرین اور مجھے اس وقت صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ تمہاری کیا خواش ہے کیا تم کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتے ہو یا اپنے فرد کی انجام دہی کے لئے تیار ہو بہرحال شام کو ہلکے کے بعد تمہیں کچھ تفصیل بتائی جائے گی اور اس کے بعد تمہیں اپنا کام شروع کر دینا ہوگا میں نے گردن حلا دی اور مرزا برک مرد سے مسافہ کر کے چلا گیا بظاہر اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا میرے خاندان کے دو افراد زندہ تھے عارف اور شہدہ میری خواش تھی کہ انہیں کے ساتھ بقیہ زندگی گزار دوں لیکن شہدہ سے ملاقات سے قبل مرزا نے مرد سے اہد لیا تھا اور اب میں اہد شکنی نہیں کر سکتا تھا باسدیوں کی شیطانی قوتوں کے مقابلے میں مجھے کچھ ایسی روحانی قوتیں مل گئی تھی جو ان شیطانی قوتوں کو مفلوج کر سکتی تھی میں ان قوتوں کو نراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور دل کی بات آپ کو بتا دوں اب مجھے بھی اس عجیب و غریب راز سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ آخر باسدیوں اس مسجد میں کیوں داخل ہونا چاہتا ہے اور اس کام کے لیے اس نے مجھے ہی کیوں منتخب کیا اور کون سا راز ہے جس کے لیے وہ شیطان ایسی کوشش کر رہا ہے باسدیوں کے بارے میں مرزا نے مجھے جو تفصیل بتائی تھی وہ بھی میرے لیے حیران کن تھی مرزا مزار کے سامنے والے حیثے کی طرف جا کر غیب ہو گیا اور میں عارف اور شہدہ کے پاس پہنچ گیا عارف اسے اپنی جدو جہد کی داستان سنا رہا تھا اور وہ شہدہ کو ضروری باتیں بتا چکا تھا اور شہدہ اداس تھی مجھے دیکھ کر وہ آنکھوں میں آنسو برتے ہوئے بولی ہم آپ سے پھر جدا ہو جائیں گے بھائی جان خدارہ ایسا نہ کریں اب میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی میں خود بھی تم لوگوں کو آنکھوں سے اجل نہیں کرنا چاہتا شہدہ لیکن تمہاری بہتر زندگی اور فرعونی قوتوں کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ان بزرگوں کے کہنے پر عمل کروں اور پھر میری جدو جہد کو نیکی سے تعبیر کیا گیا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کونسا نیک کام ہوگا بہرحال جب ایسے ایسے لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یقینا کوئی اچھی بات ہوگی بہرحال مطمئن دہوں اگر زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی تمہیں تلاش کر کے تم سے آ ملوں گا میں نے کہا اور شہدہ سسکیاں بھرنے لگی تو برکل فکر مت کرو شہدہ عارف تمہارا پورا پورا خیال لکھے گا میری درخواست ہے عارف کہ اب تم سمجھ جاؤ ٹھوکرے انسان کو عقل دیتی ہیں مجھے تم پر کسی حد تک اعتماد ہے بس قوف یہ ہے کہ سکون کی زندگی ملتے ہی تم پھر نہ بہک جاؤ شہدہ تمہاری ذمہ داری ہے اور تم نے اس کے اصول کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی قدر کرنا میں شہدہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گا بھائی جان عارف نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور ماحول سوگوار ہو گیا پورا دن ہم نے گفتگو کرتے ہوئے گزارا نسترن کھانے پینے کے وقت پر نہ جانے کہاں سے نمودار ہوتی اور ہمارے لیے کھانے کا بندبست کر کے گائب ہو جاتی پھر رات ہو گئی اور مکھیوں کیسی بن بناہت گونجنے لگی قدموں کی آہٹیں لباس کی سرسراہت جیسے ہزاروں انسان جمع ہوں ہلکہ ہو رہا تھا اور یہ کفیت ایک گھنٹے تک جاری رہی اور اس کے بعد مرزا میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا آؤ اس نے کہا اور میں ایک نگاہ شہدہ اور عارف پر ڈال کر اس کے ساتھ چل پڑا میں نے ان بیشمار لوگوں کو دیکھا جو گردنے جکائے بیٹھے ہوئے تھے مرزا مجھے ایک بے حد ضعیف شخص کے پاس لے گیا جس کی داری ناف تک لٹکی ہوئی چہرے سے بے پناہ روب ٹپکتا تھا ضعیف العمر شخص نے میری طرف نظریں اٹھائیں خدا کی پناہ اور ان آنکھوں میں کیسا جلال تھا لیکن پھر ان کے ہونٹ مسکرائے اور ان سے ایک لڑتی ہوئی آواز نکلی آفرین ہے تیری ثابت قدمی پر بے شک انسان مسیبتوں میں پھنس کر گناہ کی دلدل کی طرف دارنے لگتا ہے لیکن تُو نے دس اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا بلا شبہ تو اس منصف کے قابل ہے جو تجھے ملنے والا ہے بلا شک تیری وجہ سے اس فرعون کا مو کالا ہوگا اور وہ عذاب کے قبر میں دافن ہو جائے گا میں تیری پیشانی پر فتح کا نور جگمگاتا دیکھ رہا ہوں پھر ان بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کالی رنگ کا ہلکہ نکالا اور اسے میری کلائی میں ڈال دیا پھر وہ مرزا براہ کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے آؤ میرے ساتھ ہاؤ انہوں نے کہا اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا صرف چند لمحات اور پھر نہ وہ مظہر تھا اور نہ ویرانہ ایک عجیب پوری اسرار سا جنگل تھا جہاں چاروں طرف سوکھے درخت کھڑے تھے بزرگ رک گئے اور انہوں نے مر سے کہا اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ میں نے ان کے حضات پر عمل کیا اور حیران رہ گیا میرے دونوں ہاتھ شیشے کی طرح شفاف اور چمکدار تھے میں ان ہاتھوں میں دیکھتا رہا اور پھر ان پر منادر ابرنے لگے بلکل ٹیلی ویزن کی طرح اور میں نے ان میں تارہ گھڑ کے دھلوان دیکھے جنہیں میں بے خوبی پہچان گیا لیچیوں کے باغات دیکھے اور اس کے بعد وہ پہاڑی علاقہ دیکھا جہاں باسدیوں سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور پھر کچھ اور آگے کے مناظر اور اس کے بعد وہ مسجد نظر آئی اور جس میں باسدیوں داخل ہونا چاہتا تھا اور پھر میں نے خود کو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا میرے نتنوں میں اودو امبر کی خوشبو میں گھس گئیں اور میں نے خود کو ایک نیم تاریخ ماحول میں محسوس کیا میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا میرے سر پر بلند محراب تھے جن کے نیچے سے میں گزر رہا تھا اور پھر ایک بہت بڑے حال میں پہنچ گیا یہاں ایک پر اسرار ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں ایک چمکدار مسہری نظر آ رہی تھی جس کے پائے شاید کسی دھات کے تھے اور اس مسہری پر کوئی مہو خواب تھا مسہری پر چار طرف مکڑی نجالہ تنہ ہوا تھا بالوں کے باری کتار چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور میں اسے سوتے ہوئے انسان کو دیکھنے لگا اور پھر ایسے محسوس ہوا جیسے کیمرہ کسی چیز کے قریب پہنچ جاتا ہے اب مجھے سونے والے کا چہرہ بھی نظر آنے لگا اور میرا دل زور سے دھڑکا وہ ملکوتی چہرہ جس پر ایک عبدی مسکرہار تھی وہ مہو خواب حسن میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا میری عجیب سے کفیت ہونے لگی اور میں ان تاثرات کو الفاظ نہیں دے سکتا میں نے شارک بزمی کی حصیت سے درجنوں کہانیاں لکھی تھی ان کہانیوں کی ہیرون اکثر حسن آلہ حسن کا آلہ ترین میار ہوتی تھی دیکن میں پورے اعتماع سے کہتا ہوں کہ میرا تخیل کبھی اس قدر بلاند نہیں ہوا کہ میں اس حسن بے مثال کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکا جب میرے سامنے تھا میں سہر زدہ ہو گیا لیکن وہ میری سمجھ میں نہ آسکی اس کی ملکوتی حسن پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور پھر اس کے گرد تنہ ہوا مکڑی کا جالا وہ کب سے اس جالے میں محصور ہے اور پھر میرے ذہن کے کچھ اور دریچے کھلے کیا باسدیو اسی کے لیے مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے مگر کیوں اس لیے کہ وہ اس معصوم ہستی کو ترسول کنڈ کی داسی بنانا چاہتا ہے بزرگ کی آواز سنائی دی اور میں نے چونکر انہیں دیکھا ہاتھ کی طرف دیکھا لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا میرا دل ڈوبنے لگا اور چہرے کو دیکھنے کے بعد میرے دل کو قرار نہیں تھا میں پہلی بار عشق کی لذت سے روشناس ہوا تھا میرے جیسا انسان جس کا دل مسائب نے چھلنی کر دیا تھا میں جو حسن و عشق کی چاشنی محسوس کرتا تھا لیکن اب اسے بھول چکا تھا ایک بار پوری قوت سے عشق کرنے لگا تھا اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اسے چہرے پر فریستہ ہو گیا ہوں میں آکھ مل مل کر اس چہرے کو دیکھنے لگا اور کوشش کرنے لگا اور بزرگ نے پھر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ صدہہ سال سے سو رہی ہے ایک طویل نیند اسے صرف تم جگہ سکتے ہو صرف تم اور اس کی زندگی کے تار تم سے وابستہ ہیں مگر وہ کون ہے ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں آیا ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے اگر میں نے تمہیں حقیقت بتا دی تو تمہاری جست جو ختم ہو جائے گی ہاں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے صدہہ سال سے اور اگر تمہاری لگن میں ذرا بھی کھوٹ پیدا ہوئی تو پھر باسدیوں کا جادو چل جائے گا اور وہ ترسول کھنڈ کی داسی بن جائے گی باسدیوں امر ہو جائے گا شیطان ازاد ہو جائے گا اور باسدیوں کی صدہہ سال کی محنت بار آور ہو جائے گی مجھے کیا کرنا چاہیے محترن بزرگ جدو جہد باسدیوں کی حد کنڈوں سے بچتے ہوئے جاؤ اور اپنے شہر تارہ گھر پہن جاؤ اور پھر اس مسجد میں تنہا داخل ہو جاؤ وہ تمہاری منتظر ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہی تمہیں پتا چل سکے گا کہ تم اسے کیسے جگا سکوگے میں نے تھوگ نگلتے ہوئے گردن ہلا دی ہزاروں وسوسے میرے دل میں سر اُبھار رہے تھے اپنے وطن میں میں ایک مفرور قاتل تھا لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل کی ایک اور خواش تھی کسی بھی طرح ہو اس مسجد میں داخل ہو کر اس مسجد کو دوبارہ دیکھوں اور اس کی پرستش کروں اور اس خواش نے میری حمد جوان کر دی میں وہاں جانا چاہتا ہوں محترم بزرگ تو پھر جاؤ اپنے لئے خود راہیں تلاش کرو خدا تمہاری مدد کرے بزرگ نے کہا اور دوسری لمحے وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے چاروں طرف لکو دک سہرہ تھا اور میں تنہا بے یارو مددگار لیکن ایک عظم تھا ایک حوصلہ تھا ایک مہنی صورت میری حمد جوان کر رہی تھی عارف اور شہدہ کو چھوڑنے کا غم مجھے ضرور تھا لیکن اب اس غم میں وہ شدت نہ تھی میں نے دل ہی دل میں انہیں خدا حافظ کہا اور سیدھا چل پڑا میں جانتا تھا کہ میرے مسائب کا وہ دوسرا اور دور شروع ہو چکا ہے لیکن پہلے دور اور اس دور میں فرق تھا پہلے میرے چاروں طرف مایوسی کے باصل بادل چھائے ہوئے تھے میری زندگی کی کوئی راہ نہیں تھی لیکن اس بار ایک روشنی تھی جو دیوانہ وار مجھے کھینچ رہی تھی ایک خواہش ایک لگن تھی اور میں نے اس لگن کو اپنی منزل بنا لیا اور چل پڑا رات کے اندھیرے مجھے خوف زدہ کرتے رہے درندوں کے چیخوں سے جنگل گونج رہا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میں کسی صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا کسی اور گھنے جنگل کی طرف بس میں چل رہا تھا تیز قدموں سے میرا سفر عجیب تھا کئی بار چند رندے میرے قریب سے گدرے اور مجھے گھورتے ہوئے نکل گئے نہ جانے انہوں نے میری طرف توجہ کیوں نہیں دی تھی پھر ظلمت شب چھٹنے لگی روشنی کی کرنے آسمان صاف کرنے لگیں اور پھر اوپر کے کام ختم کرنے کے بعد زمین کے طرف متوجہ ہو گئیں سورج جنگلوں کے آخری سیرے سے بلند ہو رہا تھا پرندے گول درگول سفر کر رہے تھے میری آنکھیں نین سے بوجل ہو رہی تھی کیونکہ پچھلی رات بھی میں شادہ سے گفتگو کرتا رہا تھا طویل سفر کی وجہ سے بھوک بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لگ رہی تھی میرے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں تھا میں نے اپنی حالت پر گوھر کیا بے یار و مددگار خالی ہاتھ ویران جنگل میں اتنا طویل سفر کیسے کر سکوں گا مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں اپنے وطن پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اکتیار کرنا چاہیے مجھے اپنی کفیت سے خوف ہونے لگا گوھر اس امتحان میں کامیابی کی مندل بے حد حسین ہے لیکن اس کھٹن صورتحال کا مقابلہ بھی تو آسان نہیں میں چلتا رہا بھوک شدید ہوتی رہی پرندے اور دوسرے جانور میرے سامنے سے گزرتے رہے لیکن میں نہتا بھی تھا کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے شکار کرنے کی کوشش کرتا اور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا لیکن کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی قسم کے پھل ہوتے عجیب عجیب سے درخت تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کافی دور چلنے کے بعد مجھے کچشمہ نظر آیا اور میں تیدی سے اس کی طرف لپکا پانی بھی اس وقت نعمت معلوم ہوا اور میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹ گیا اس کے بعد مجھے خبر نہ رہی نہ جانے کتنی دیر سویا تھا اور ایسی گہری نیند کہ سورج کی تپش بھی مجھے نہ جگا سکی آنکھ کھلی تو سورج سر سے گدر چکا تھا اور شام کی آمد آمد تھی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا میں اٹھا چشمے میں ہاتھ مو دھویا تھوڑا سا پانی پیا اور پھر چل پڑا گو پھوک اب بھی لگ رہی تھی لیکن سونے کے بعد حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی اس لیے اس بار میری رفتار تیز تھی اب درختوں کی چوٹیوں کی دوسری طرف پہاڑیاں نظر آ رہی تھی گویا یہ جنگل ختم ہو رہا تھا میرے قدم تیدی سے اٹھنے لگے اور شام جھکنے سے قبل میں جنگل آبور کر گیا چھوٹے چھوٹے جنور خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے اور میں اس وقت تک دارتا رہا جب تک میرے دونوں پاؤں میں سکت رہی اور پھر جب قدم اٹھانا دوبر ہو گیا تو میں اسی جگہ بیٹھ گیا چاروں طرف چٹانے بیکھری ہوئی تھی میں حسرت سے ان چٹانوں کو دیکھنے لگا خدا جانے یہاں سے نکلنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا لیکن مایوسی کفر ہے اگر میں نے حمد ہار دی تو پھر کچھ بھی نہ کر سکوں گا شام اب تیزی سے جھک رہی تھی میں نے پلڑ کا جنگل کی طرف دیکھا تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ کتنی دور نکل آیا اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ اب جنگل کا نام و انشان نہیں ملتا تھا گویا میں نے اس عرصے میں بہت کافی سفر کر لیا تھا تھوڑی دیر سستانے کے بعد میں ایک چونچی چٹان کی طرف بڑھا تاکہ دیکھ سکوں کہ قربوں جوار میں کوئی بستی کوئی عبادی تو نہیں چٹان پر چڑنا میرے بھوکے اور تھکے ہوئے آدمی کے لیے بہت مشکل تھا لیکن میں اس میں کامیاب ہو گیا چٹان پر پہنچ کر میں تاہدے نگاہ نظریں دوڑائیں خوشک اور بنجر پہاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا میرے دل میں مایوسی کروٹیں لینے لگی اس حالت میں میں چٹانوں کو کیسے بور کر سکوں گا بھوک اور تھکن سے نہ ڈال میں اسی جگہ لیٹ گیا نیچے سکت اور کھردری زمین تھی لیکن مجھے کوئی احساس نہیں تھا اس وقت سب سے بڑا احساس بھوکا تھا اب تو پانی بھی میسر نہیں ہو سکتا تھا رات ہو گئی اور میں یوں ہی پڑا رہا اور پھر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا یعنی مجھے نیند آ گئی گہری نیند بلکہ با الفاظ با الفاظ دیگر گشی نے مجھے بھوک پیاسے بیکانہ کر دیا اور میں صبح تک اسی طرح پڑا رہا صبح کو سلٹ کی تیز کرنیوں نے میرے جسم کو جنجوڑا اور میری بے ہوشی ختم ہو گئی لیکن کفیت یہ تھی کہ زبان سو کرکانٹا ہو گئی ہاتھ پاؤں من من بھر کے تھے میں انہیں حلانے میں ناکام رہا مجھے اپنی زندگی کی انتہا نظر آنے لگی اور میں اس انتہا سے خوف زدہ ہو گیا ہاں میں جس نے خود کشی کرنے کے لیے ریل کی پٹی پر گردن رکھ دی تھی مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن اب موت کو قریب دے کر میں پریشان تھا میں زندہ رہنا چاہتا تھا اور کرنے لگا بے شک میں بھوک سے نہ ڈال تھا میری کوئی اف مفلوج ہو گئے تھے لیکن موت سے اتنی جلدی شکست قبول کر لینا تو مردانگی نہیں مجھے اپنا عظم بروئی کار لانا چاہیے ایک کوشش تو اور صحیح موت تو آنے ہی ہے پھر جدو دہت کرتے ہوئے کیوں نہ جان دی جائے میں نے اس تصور کو دل سے نکال دیا کہ میں بے جان ہاتھ پاؤں کا مالک ہوں میں نے سوچ لیا کہ میرا جسم میرے تابع ہے میں اس سے چوپائوں کا کام لے سکتا ہوں اور نئے عظم کے تحت میں اٹھ کھڑا ہوا میں چٹان سے نیچے اترایا اور ایک طرف چل پڑا میرا ذہن تاریخ تھا لیکن قدم مضبوط تھے بس میں چل رہا تھا مجھے یاد نہیں کہ میں اس سفر کے دران کیا سوچ رہا تھا بس چل رہا تھا چلا جا رہا تھا پتھر میرے قدموں تلے تھے اور پھر میں زمین کے اختتام تک پہنچ گیا ہاں اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ شاید زمین ختم ہو گئی ہے اور یہ زمین کا آخری کنارہ ہے کیونکہ اس کے دوسری طرف تاریخی تھی مکمل تاریخی میں نے اس تاریخی میں جھان کر دیکھا لیکن نیچے کی تاریخی اور گہری تھی مجھے کچھ نظر نہ آیا اور میں پلٹ پڑا آگے راستہ ختم ہے گویا میں نے گلت راستے کا انتخاب کیا میں نے بائیں طرف دیکھا اور پھر ادھر چل پڑا نہ جانے کتنے دیر چلتا رہا اور پھر وہی تاریخی یہ بھی ویسا ہی کنارہ تھا میں چلتا رہا مختلف سمتوں میں اور پھر یہ تاریخی چاروں طرف مسلط ہو گئی سورج چھپ گیا تھا مگر میں چلنا چاہتا تھا تا کہ کوئی منزل پالوں اور میں چلتا رہا روشنی نہ سہی تاریخی سہی اور پھر مجھے روشنی نظر آ گئی وہ روشنی ہی تھی شاید کوئی چراغ اور اسے دیکھ کر میرے امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے میں نے ڈوبتے ذہن کو سنبھالا اور مجھے اپنا جسم کا ہوش نہیں تھا وہ تو ایک مشین تھی جو بغیر اندن کے چل رہی تھی اگر میں اس مشین کے بارے میں سوچنے لگتا تو ایک ادنا بھی نہ چل سکتا روشنی قریب آتی گئی اور میں اپنے دل کو بہلاتا رہا بس اب منزل قریب ہے بلکل قریب اور منزل قریب آتی گئی میرا دل مسرر سے جھوم اٹھا وہ ایک امارت تھی سیاہ پتھر سے بنی ہوئی امارت اور اس کے اوپری کلس پر یہ چراغ جل رہا تھا چراغ کی روشنی بہت تیز تھی اس کے قربو جوار کا بہل منور تھا اور اسی روشنی میں میں نے اس امارت کو دیکھا عجیب سی امارت تھی کسی مقبرے کی طرح اور اوپر مندر کا اصا کلس تھا بہرحال مجھے اس امارت کی بناور سے کوئی گرز نہیں تھی میں تصرف ایک بات سوچ رہا تھا جہاں روشنی جل رہی ہے اور اس لیے زندگی بھی ضرور ہوگی میں بے چانی سے امارت کا دروازہ تلاش کرنے لگا دروازہ دوسری طرف تھا میں گھوم کر امارت کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا جو اصل میں سامنے والا حصہ تھا امارت کے داخلے کے دو دروازے تھے لیکن دونوں نامکمل تھے اور ان کے شکل کچھ عجیب سی تھی اس وقت میں نے اس شکل پر توجہ نہ دی اور اندر داخل ہو گیا اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیر گئیں ایک خسین باغ لگا ہوا تھا جس میں چاروں طرف پھولوں کے تکتے تھے باغ پھولوں سے مہک رہا تھا درمیان میں ایک روش تھی جس کی دونوں طرف پانی کے حوت بنے ہوئے تھے اور ان حوضوں میں کمل کھلے ہوئے تھے روش کا اقتصام ایک دروازے پر ہوتا تھا جو سنہری رنگ کا تھا دروازہ سونے کی طرح چمک رہا تھا میں اس بند دروازے کی طرح بڑھ گیا اور اس سے قبل کہ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا اس کے بند کواڑ خود بخود کھل گئے اور تیز روشنی باہر چھپنے لگی میں اس قیرہ کر دینے والی روشنی کو نر انداز کر کے اندر ذاکل ہو گیا اور میری آنکھوں میں رنگ بکھر گئے ہاں باری کپڑوں میں ملبوس دو قیامتیں میرے سامنے کھڑی تھی اور انہوں نے ہندو داسیوں کے سے لباس پہنے ہوئے تھے جن سے ان کے اریاں جسم کا ایک ایک خط نمائی تھا میں حقیقت کیا رہا ہوں اور ان دونوں کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میں اپنے بھوک و پیاس بھول گیا ان کے حسین جسم میرے رگو وپے میں سنسنی پیدا کر رہے تھے اور ان کے یاکوتی لبوں پر پھیلی ہوئی دل کش مسکراہت میرا خیر مقدم کر رہی تھی پھر وہ سبا کے جونکوں کی طرح آگے بڑھیں اور انہوں نے دونوں طرف سے میرے بازو پکڑ لیے اور ان کے نرم و نازک ہاتھ اپنے بازوں پر محسوس کر کے میں بے خود ہو گیا آگے مہراج انہوں نے مترنم آواز میں کہا اور مجھے آگے لے جانے لگیں میں بے خودی میں ان کے ساتھ آگے بڑھتا گیا اور وہ مجھے لیے ہوئے سنگے مرمر سے بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئیں یہاں ایک ہاؤز بنا ہوا تھا جن کے کنارے پتھر کے کسل تھی ایک عجیب سی تھالی میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی جنہیں میں نہیں جانتا تھا مہراج پہلے آپ آشنان کر لیں اس کے بعد بھوجن ہوگا ان میں سے ایک نے کہا میں تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا اس لیے کچھ نہ بور سکا اور میں اس وقت بھی کچھ نہ کہہ سکا جب ان حسیناؤں نے اپنے کمل ہاتھوں سے میرا لباس اتارا اور انہوں نے میرا مکمل لباس اتار کر مجھے برہنا کر دیا اور پھر ان میں سے ایک نے پیتل کے چمکدار لوٹے سے ہاؤز سے پانی نکال کر اور پھر مجھے پتھر کی سل پر بٹھا دیا اور اس کے مرمری ہاتھ میرے جسم پر فسل رہے تھے اور میں نہ جانے کون سی دنیا میں پہنچ گیا تھا چمکدار تھال سے وہ کچھ نکال کر میرے جسم پر ملنے لگیں اور میں انہیں روک بھی نہ سکا نیم گرم پانی سے انہوں نے مجھے خوب اچھی طرح نہ لیا اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر داکل ہو گئی یہ بھی حسنہ جوال میں دوسری لڑکیوں سے کم نہ تھی اور اس کی ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھال تھا جس میں ایک خوبصورت لباس رکھا ہوا تھا چوڑی دار پائجاما سٹیم ہی جوتے اور چمکدار شیروانی تہنا کر انہوں نے مجھے تیار کر دیا میں ان کی کسی بات میں مداخلت نہیں کر رہا تھا پھر آنے والی نے ایک سافہ اٹھا کر میرے سر پر باندھا اور پھر ایک پیالی میں رکھا ہوا سندل اٹھایا وہ میری پیشانی پر ترک لگانا چاہتی تھی لیکن میں اس وقت میں چونک پڑا میں نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ لیا اور جوں ہی انگلیاں سندل میں ڈبو کر میری پیشانی تک لے جانا چاہتی تھی اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا تھا مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے میرا جسم دولایا ہے اور مجھے سکت شرم حسوس ہوئی بے شک وہ حسینہ دنیا کا چیندہ حسن رکھتی تھی لیکن میں اس حد تک نہیں جا سکتا تھا مجھے انہیں اپنا جسم برہنہ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اس سوچ کے ساتھ ہی میرے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں بیدار ہو گئیں وہ کون تھی اور اس ویرانے میں یہ عجیب و غریب امارت کیا اسرار رکھتی ہے گو میری بھوک اور تھکن کی وہی حالت تھی لیکن اپنا اب تک کا کھٹن سفر یاد تھا اب میں پوری طرح سوڑ سمجھ سکتا تھا کیا بات ہے مہاراج چندر نہیں لگوائیں گے ایک نے حیرت سے پوچھا نہیں میں نے سخت لاجے میں جواب دیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا لڑکی نے پیالی کے کناروں سے انگلیاں صاف کی اور پھر وہ تینوں دروازے کے طرح بڑھ گئیں اور میں ان کے ساتھ تھا اور وہ مجھے لیے ہوئے ایک اور خوبصورت کمرے میں پہنچیں یہاں ایک لمبی میز لگی ہوئی تھی جس پر سونے چاندی کے گھنگا جمنی برتن سجی ہوئے تھے اور انہوں نے میرے لیے ایک کرسی گسیٹی اور میں بیٹھ گیا پھر حسین لڑکیوں کا ایک پورا خال اندر آ گیا اور ان کے ہاتھوں میں تھالیاں تھی جن میں انواع اقسام کے کھانے تھے گو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گربر ہے اور یہ مناسب جگہ نہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ چاند فاکوں کے بعد حرام بھی حلال ہو جاتا ہے میں تو بھو کی وجہ سے قریب المرگ تھا پھر بظاہر کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جسے کھانے میں مجھے اعتراض ہوتا چنانچہ میں کھانے پر ڈٹ گیا اور خوب سیر ہو کر کھایا کھانے کے بعد میرے ہاتھوں اور پیروں میں سلسنی ہونے لگی اور آنکھوں میں گنودگی چھانے لگی دو تین لڑکیوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور اس کمرے سے نکال لائیں مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک آلہ درجے کا چھپر کھٹ موجود تھا میں نیند سے بیتاب ہو رہا تھا چنانچہ جوتوں سمیت چھپر کھٹ پر جا پڑا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا ایک پرسکون نیند لینے کے بعد جب میری آنکھ کھولی تو شاید دن نکل آیا تھا روشنیاں گل تھی اور قدرتی اجالہ پھیلا ہوا تھا میں نے آنکھیں بند کر لیں اور گزر ہوئے واقعات پر گوھر کرنے لگا رات کی باتیں خواب کی باتیں معلوم ہوتی تھی لیکن وہ خواب نہیں تھا میرے جسم کے نیچے اب بھی نرم بستر تھا میں نے دوبارہ آنکھیں کھول کر کمرے کے ماحول کو دیکھا انتہائی نفیز کمرہ تھا دی باروں پر تصاویر آویزہ تھی لیکن یہ تصاویر ہندو ازم سے متعلق تھی دیوی دیوتاؤں کے بیش ماہ روپ دکھائے گئے تھے ان میں چند تصاویر بے حد شربناک تھی اور میں پھر چھپر کر سے اٹھ بیٹھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں جو ان لڑکیوں نے پہنائے تھے گویا انہوں نے دوبارہ میرا لباس بدلا اور اس وقت میرے جسم پر ریشم کا ایک گون تھا تھا لیکن اسے صرف گون بھی نہیں کہا جا سکتا کچھ عجیب سا لباس تھا مجھے پھر شرم آنے لگی اور میں حالات پر گوھر کرنے لگا یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں میری یہ آو بھگت کیوں ہو رہی ہے اچانک مجھے باسدیو کا خیال آیا کیا یہ سب باسدیو کی حرکت ہے ورنہ پھر یہ ہندو وانہ جگہ اوہ اور اگر وہ اپنی کسی سادش میں کامیاب ہو گیا ہے تو بہت برا ہوا نے اپنا اندیا قدام پر گوھر کرنے لگا اور پھر دروازہ کھلا دو بلکل نئی شکلیں نظر آئیں اور یہ بھی بہت سی حسین لڑکیاں تھی آشنان کریں گے مہراج ان میں سے ایک نے پوچھا نہیں میں نے سکت لہجے میں جواب دیا تب لباس بدل نے بھوجن تیار ہے دوسری بولی اور وہ ایک طرف رکھا ہوا لباس اٹھا کر میرے پاس پہنچ گئی دوسری میری لبادے کو بند کھولے لگی لیکن میں نے اس کا ہاتھ رکھ دیا تم باہر جاؤ میں لباس بدل کر ابھی آتا ہوں میں نے کہا اور وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی اور پھر ان میں سے ایک اداس آواز میں بولی کیا مہراج ناراض ہیں داسی سے کوئی بھول ہو گئی ہے نہیں بس میں لباس خود پہن لوں گا تم باہر میرا انتظار کرو میں نے کہا اور دونوں گردنیں چھکا کر باہر نکل گئیں میں نے لباس تبدیل کیا اور اس دوران میں حالات پر گوھر کرتا رہا تھا میرا ذہن پوری طرح بیدار تھا بھوک بھی رفع ہو چکی تھی اور تھکن تھی دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا بلا شک یہ سب کچھ باسدیوں کی کارستانی ہے اور وہی مجھے یہاں تک لائیا ہے اور اب کسی نئے جال میں پھانسنا چاہتا ہے اور پھر مجھے ان بزرگ کی ایک ایک بات یاد آگئی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جدو جہد کروں اور باسدیوں کے ہتھ کنڈوں سے بچتا بچتا ہوا تارا گھر پہن جاؤں شاید ان کا اشارہ انہی ہتھ کنڈوں کی طلب تھا میں باسدیوں کے چکر میں پھنس گیا اور اب مجھے اس چکر سے نکلنا تھا یہاں بے شمار حسین جال تھے یہ خوبصورت لڑکیاں خود سپردگی کا انداز اکتیار کیے ہوئے تھیں بیر ہر ایک میرے اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار تھی میں یہاں راجہ اندر بن سکتا تھا لیکن مجھے سنبھلنا تھا اور مجھے باسدیوں کے اس تلسم کو توڑنا تھا ہوشیاری سے چلاکی سے اور پھر میری نگاہوں میں مکڑی کے ایک جالہ ابر آیا اور اس جالے میں مبہوس ایک حسین چہرہ اور اس حسین چہرے کے سامنے تمام حسن ماند پڑ گیا اور میرے دل میں ایک کھاک سی اٹھی میں بے اقرار ہو گیا اور اس بے اقراری کی عالم میں میں اپنا عظم تازہ کر کے باہر نکل آیا دونوں حسین لڑکیاں میری منتظر تھی اور مجھے دیکھ کر وہ جھکیں اور پھر میرے ساتھ چل پڑی راستے میں ان کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے ان میں سے ایک کا بازو پکڑا اور وہ مر سے لگ گئی مجھے ایک بات بتاؤ میں نے سرگوشی سے پوچھا حکم کرے مہراج وہ عدب سے بولی یہ کون سی جگہ ہے میں نے پوچھا ترسول کند اس نے جواب دیا اور میرے قدم جم گئے اور میری آنکھیں حیرہ سے پھیل گئیں